اسلام علیکم میں ایک ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ آج نو اپریل ہے اور اس وقت تقریباً رات کے آٹھ بج رہے ہیں میں لاہور میں ہوں اور یہاں پر بھی جیسے کرونا کے سلسلے میں سب لوگ اپنی زندگی جس طرح گزار رہے ہیں ہم بھی اسی طریقے سے یہاں زندگی گزار رہے ہیں لیکن یہاں کچھ اپ ڈیٹ ہوئی ہے پچھلے کچھ زنوں سے پہلے چھوٹی موٹی خبریں آتی رہی اور آج میں اس کو بھگت کے آ رہا ہوں اس سیچویشن کو میں گلبر سے آ رہا تھا اور مجھے شوکت خانم کی طرف جانا تھا تو جو لوگ جانتے ہیں لاہور میں رہتے ہیں یا یہاں جاتے رہتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا لمبا راستہ ہے کس طرح کا راستہ ہے میرے پیچھے گلبر سے پانچ شے بائیکوں پہ کسی پہ دو تھے کسی پہ ایک تھے لوگ لگے اور ان سب کے پاس کسی کے پاس پھاورا تھا کلہاری تھی کسی کے پاس کدال تھا اور بیلچے تھے جیسے لگ رہا تھا کہ جیسے مزدور لوگ ہیں لیکن وہ سب بائیکوں پہ تھے زیادہ در نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا ماسک لگائے ہوئے تھے اور وہ ہلیوں سے مزدور نہیں لگتے تھے یعنی جو ان کی باڈی لینگویج ہے وہ مزدور ہماری نہیں تھی وہ تھوڑے کاریگر ٹائپ کے لوگ تھے وہ گلبر سے میرے پیچھے لگیں اس کے بعد برکت مارکیٹ پہ جہاں پولیس کا ناکہ ہے میں ناکے سے گزرا ہوں تو انہوں نے برکت مارکیٹ کو بائی پاس کیا لیفٹ سائٹ سے پھر وہ پنجاب یونسٹی کے ساتھ ساتھ جو روڈ ہے اس پہ میرے پیچھے چلتے رہا بیچ میں ایک سگنل آتا ہے اس کے پاس ایک مہران گاڑی میں کوئی ساتھ تھے اکیلے اس کو گاڑی کو انہوں نے گھیرا اور اس کی گاڑی کو شیشے پہ ہاتھ مار کے اس نے بولا کہ زکاة نکالو زکاة نہیں دینی تم نے تو میری گاڑی کا شیشہ تھوڑا کھلا ہوا تھا مجھے آواز آئی پھر میں وہاں سے گاڑی کا شیشہ بند کر کے آگے گئے ہوں اس کے بعد شاک چاک اور اللہو چاک ان جگہوں سے میں گزرتا ہوا جب مین انڈلی اے روڈ پہ آیا ہوں میں نے وہاں سے گاڑی بھگائی ہے اور لوگوں کو پتا ہے کہ وہ روڈ کتنی کھلی روڈ ہے بڑی روڈ ہے وہاں سے میں نے گاڑی بھگائی ہے تقریباً ایک دو کلومیٹر آگئے آکے میں نے ایک لیفٹ سائٹ پہ شیل کا پمپ ہے میں وہاں رکا دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ یہاں تو نہیں آرہے مجھے فیول بھی لینا تھا لیکن جب میں رکا ہوں تو یہ میرے پیچھے سے انہوں نے بھی یہ پانچ سے بائکس والے آگئے دوبارہ اور انہوں نے ایک طرح سے کھیرے میں لینے کی کوشش کی تو میں نے گاڑی پمپ کی طرف لگائی پہلے میں دیکھتا رہا کہ کیا کر رہے ہیں ان لوگوں نے گاڑی اپنی بائکس پارک کی اور پھر ایک دوسرے کو اشارہ کیے ان میں جو ایک ان کا چیف تھا اس نے اشارہ کیا دو تین لوگوں کو تو اس کے ہاتھ میں کدال تھا بندے کے ہاتھ میں اور دوسرے کے ہاتھ میں کوئی چھینی جیسی چیز تھی لوہی کی لمبی سی برچی وہ لے کے وہ میری طرف آنے لگے تو الحمدللہ میں ویپن کیری کرتا ہوں تو میں نے اپنا ویپن نکالا ان کو دکھایا تو میرے دکھانے کے باوجود وہ جو پھاورے والا بندہ تھا اس کی ہاتھ میں کدال تھا اور وہ چھینی تھی وہ درہ تیزی سے میری طرف آئے تو مجھے ایک فائر کرنا پڑا ہوای فائر میں نے ایک ہوای فائر کیا تو وہ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے وہ شاید سمجھ رہے تھے کھلونا ملونا یا میں ایسی ڈر آ رہا ان کو پھر وہ لوگ بھاگے وہاں سے اور کسی بھی گاڑی والے کو دیکھتے ہیں جو کہ اکیلا جا رہا ہوں اچھی گاڑی ہو یا فیملی ہو یا لیڈیز ہوں ابھی ان سے پہلے مانگتے ہیں اور اسی مانگنے تانگنے میں یا تو زور زبرستی کر کے لے لیتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیئے تو دھوزمگی سے لے لیتے ہیں یا پھر وہ آپ کی گاڑی کو ڈیمج کر کے آپ کو نقصان پہنچا کے آپ سے پرس پرس موبائل ہوگارہ لے جاتے ہیں تو میرے دوستوں میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خوشیار رہے مدد ضرور کریں سب ہی کر رہے ہیں آج کل ایک دوسری کی مدد لیکن اپنی سیفٹی کو مقدم رکھیں اور اپنے ساتھ اگر آپ کے پاس لائسنس ویپن ہے ساتھ لے کے چلیں کیونکہ زندگی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے اور یہ چور چک کے آپ کو ہر گلی میں ہر کونے پہ ملیں گے انہوں نے جو حق دار ہیں ان کا حق مارنا شروع کر دیا ہے لہذا اپنی حفاظت کو آپ یقینی بنایں اور اپنے ساتھ ویپن کیری کریں اور احتیاط کے ساتھ چلیں جب چلیں گاڑی کو لوگ کر کے چلیں اور شیشے بند کر کے رکھیں اور بلا ضرورت گاڑی سے نہ اتریں شکریہ